اسلام علیکم خوضہ صاحب والیکم سلام خوضہ صاحب آج کل تو آپ کو ریلیف پہ ریلیف مل رہا ہے اور سب سے بڑا ریلیف اس میں ملا جس میں اتزاز حسن پیٹیشنر اور آپ ان کے وکیل یعنی میں بات کر رہا ہوں سویلین کا ٹرائل جو فوجی عدالتوں میں ہو رہا تھا وہ فیصلہ سپریم کورٹ سے آیا جی دیکھیں میں سمجھتا ہوں بہت ہمارکتل آرہ یہ فیصلہ ہے اور یہ کوئی میرے حق میں یا اتزاز کے حق میں نہیں ہے اتزاز آسن کی کوئی کوئی بھی عزیز اور چاچا بابا کوئی اس کا ذاتی دوست جیل میں نہیں تھا نہ پکڑا گیا تھا دیکھیں یہ پاکستان میں کے عوام کی سے ماخذ ان کے بنیادی حقوق سے متعلق تھا اگر اس طرح سے جو خوف کی فضاء قائم کی گئی ہے کہ جی فوجیوں کو سیویلینز کو پکڑ کے اور فوجی عدالت کے اندر ایک بہت بڑا خوف تھا جو عوام کے اس فیصلے پر عمل درامن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دیکھیں بالکل ہوگا اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی ایسا چوائس نہیں ہے اور پھر دیکھیں سپریم کورٹ اب جس پر متنازہ کہتے تھے یہ متنازہ والی تو بات اب ختم ہو گئی ہے اور بیسے بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو کمپوزیشن ہے اس میں جیسٹس یا یا افریدی صاحب موجود ہیں جنہوں نے متفقہ طور پر دو عمل دو عوامل پر تو اگری کیا فیصلہ دیا کہ سیویلینز کا جو ہے ٹرائل فوجی عدالتیں نہیں کر سکتی ہیں اور فوجی عدالتوں نے اس دوران میں جو سیویلینز جو بھی کاروائی کی ہے وہ کل ادم قرار دے دی گئی یہ متفقہ ہے صرف ایک شک پر جو پہلی شک تھی جس میں چار ججز نے کہا کہ یہ آرٹیکل سیکشن جو ہے ٹو آہ وان ڈی ون آہ اور ٹو یہ جو ہے اور سیکشن فیفٹی نائن سب سیکشن فور جو ہے یہ آرمی ایکٹ انیس سو باون کا یہ آئین سے متصادم ہے چونکہ یہ بنیادی حقوق لوگوں کے ہٹ کرتا ہے اس پر تھوڑا سا یہ یہ ریلیف تو آپ کی بدولت براہ راست نو مئی کے جو ملزمان ہے ان کو مل گیا یعنی تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے دوسرا ریلیف بھی آپ کو نظر آ رہا ہے آج کے لئے عدالتوں میں مل رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کی سزا نگران پنجاب حکومت نے موتل کر دی ہے العزیزیہ ریفرنس میں تو یہ کس حد تک قانونی ہے آپ بطور قانوندان کیسا اس فیصلے کو دیکھتے ہیں دیکھیں یہ شہنشاہی فیصلہ ہے یہ عدالتوں کے اس طرح سے جو ہے آپ مداخلت کرتے ہو چار سال کی مفروری کے بعد عدالتوں نے جو ہے ان کے زمانت بلا زمانت مسلسل وارنٹسی شکی ہے جنہیں پرپچول وارنٹس آف آرسٹ کہتے ہیں اور عدالتی مفرور قرار دیا چار سال ماشاءاللہ ایک مہینے کا وہ جو ہے ایک معایدہ کر کر گئے تھے انڈر ٹیکنگ دے کر گئے تھے بیان الفی دے کر گئے تھے چھوٹے بھائی صاحب جو تھے آہ ماشاءاللہ انہوں نے ایک آہ وہ الف نامہ بھی دیا تھا تو یہ چار سال کے بعد آہ اس کا تو مجھے کوئی جواز سمجھ نہیں آتا ہے اور وہ بھی ایک عبوری حکومت کرے کر سکتی ہے عبوری حکومت نہیں عبوری حکومت کا اپنا جو ہے جو ہے جواز وہ غیر آئی نہیں ہے نوے دن کے لیے آئے تھے اور اب لا مکنہ ہی غیر مہینہ مدد کے لیے بیٹھ گئے ہیں تو نوے دن کے بعد ہماری نظر میں کم از کم جو قانون تھوڑی بہت اس پہ سمجھ رکھتے ہیں وہ ان کا تو یہ متفکر آئے ہے کہ نوے دن کے بعد ان کا جو وجود ہے وہ غیر آئی نہیں ہے یہ وہ تو خورتہ صاحب بلکل ٹھیک ہے اب جو انہوں نے نواز شریف کی سزا موتل کی ہے اس کو آپ بطور قانون دن کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میرا نہیں خیال کہ ان کو اختیار تھا کیونکہ یہ تو کہا گیا کہ اگر ایک مہینے سے تجاوز ہوتا ہے تو پہلے جب عدالت میں ایک مہینے کی لی تھی اس میں انہوں نے تھوڑا سا ایک نیچے ہلکا لچک دی تھی کہ اگر اس سے زیادہ درکار ہوگا لوگا تو سیکشن چار سو تین میں چار سو تین دفتہ فوجداری میں صوبھائی حکومت سے یہ یہ رجوع کر سکتے ہیں اور یہ رجوع کیا گیا تھا عثمان بلدار یہ رجوع کیا گیا تھا اس عثمان بلدار جب چیف منسٹر تھے اس وقت یہ آیا تھا ان کے ہوتے ہوئے ہی آیا تھا کیونکہ یہ تو چار سال سے مفروRed ہیں تو انہوں نے مسترد کر دیا تھا ان کی اس صدہ یہ بڑی بات بتا رہے ہیں کہ عثمان بلدار کے دور میں انہوں نے رجوع کیا تھا کیا تھا اور وہ مسترد ہو گیا تھا اور وہ جو ہے آئینی جو ہے اور الیکٹڈ چیف منسٹر تھا یہ تو ان الیکٹڈ اور ابوری ہے اور وہ بھی صرف الیکشنز کروانے کی حد تک یہ آپ کے مطابق یہ غیر قانونی فیصلہ ہوا تو اب اس کو چیلنج کون کرے گا کیا ہوگا اس کا چیلنج تو دیکھیں نا آپ عدالتیں سوہ موٹر لینا آپ کیوں نہیں لیتی ہیں کیا کون لیس ہوا موٹر ہے کازی صاحب لے سکتے ہیں کازی صاحب نہیں اب تین ججز کا ہے وہ پریکٹس ان پروسیجر ایک جب انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو اس کے تحت چیف جسٹس اور دو سینئر ججز کیا ہے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ ایم ایم ای سائفر کی جنگ لڑ رہے ہیں توشہانہ کیس کی وہاں پائیں پنجاب گورنمنٹ درخواست دیں سزائیں ماف کروالیں ارے بابا ہم اتنے خوش قسمت کہاں سے او بھائی یہ نواز شریفی کے لیے ہوتا ہے اور شہباز شریف صاحب تو فرماتے ہیں میں تیس سال سے ان کی آنکھوں کا تارہ ہوں تو یہ انہی کو یہ مل سکتا ہے اور پروٹیکل جس انداز سے ماشاءاللہ محترم نواز شریف صاحب تشریف لائے ہیں چلے چلے آپ ایک ایک توشہانہ کیس میں درخواست دیکھ کر تو دیکھیں یار میں نے سولہ سولہ اکتوبر کو توشہ اس سائفر کے کیس میں میں نے کوشمنٹ کی رٹ میں یعنی مقدمے کو کل قرار دینے میں غیر آئینی قرار دینے میں میں نے بحث تکمیل کر لی تھی مکمل کر لی تھی فیصلہ سولہ اکتوبر سے محفوظ کیا ہوا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ نے میری تو اتنی کہاں سے وہ اس اطاعت کے اس فیصلے کو سنا دیا جائے محترم نواز شریف صاحب کے ادم حاضری میں جو دبائی بیٹھے ہوئے یا سعودی بیٹھے ہوئے ان کی درخواستیں شامل ہوتی ہے ایک دن ایک بجے درخواست ہوتی ہے ڈیڑھ بجے جو ہے نیپ کا پروسیکیوٹر آ جاتا ہے وہ تو سر ہم نے ہان صاحب کے بارے میں بھی دیکھا کہ ان کی بھی اسی طرح سے رات آٹھ ہٹھ بے تک جا جب بیٹھے رہے ہیں اور ان کا انتظار کرتے رہے ہیں کیسیز میں وہ تو ایسی ہی ہے دیکھیں وہ یہاں سے ان کو تو دو سو ڈیڑھ سو دو سو کیسز میں ملوث کیا گیا تو وہ ظاہر ہے کہ ایک کیس سے دوسرے کیس میں جاتے ہوئے ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتے ہوئے ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جاتے ہوئے تو وقت اتنا لگتا ہی تھا اب چونکہ نواز شریف آ چکے ہیں اب ان کو ایک نام دیا جا رہا ہے نام کیا نامزد پرائیم منسٹر کہا جا رہا ہے اور پیپلز پارٹی بڑی غصے میں ہے اس وقت دیکھیں میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا اور اتضاز بھی میرا ہم نواز تھا کہ دیکھیں خدا رہا آپ نے آپ کو مرج نہ کریں آپ کو ایک سپیس ملی ہے آپ پنجاب میں سب سے بڑی پارٹی تھی پاکستان پیپلز پارٹی بھوٹو صاحب نے یہاں پارٹی بنائی یہاں سے الیکشن جیتے پنجاب یعنی سارا جو تھا وہ دل ہے لہور لیکن ہم نے کھو دیا اور وہ پی ایم ایل این کے پاس چلا گیا پی ایم ایل این سے ہماری سنگم بنتا نہیں ہے پیپلز پارٹی کبھی تسلیم نہیں کرتی ہے ہم جاتے ہیں دیکھیں نا گیارہ مہینے حکومت تو کی انہوں نے ساتھ مل کے نواز شباز شریف کی قیادت میں دیکھیں وہ آج ہم کہتے تھے کہ اصل حکومت تو پی ایم ایل این کی ہی ہے پی ڈی ایم کی ہے پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی نہیں تھی اور تاریخ نے ثابت کیا کہ لطیف خوصہ اور اتضاز ایسا اندرست تھے پیپلز پارٹی کے وہ رہنما غلط ہے جو آپ کی رکنیت موتل کرواتے بھی وہ ٹھیک ہے بالکل ایسا ہی ہے ہم تو دیکھیں بھٹو اور رانی شہید بے نظیر بھٹو کے فلسفے تھے پر تھے ہم اور ان کی بھی سیاست سی پیپلز پالٹکس کرتے تھے عوام کی طاقت سے جو ہے پی ایم ایل این کی جو ہے نا سیاست پاور پالٹکس ہے وہ ان کوریڈورز میں جو ہے وہ گھس جاتے ہیں جہاں سے انہیں طاقت ملے عوام کے نہیں اب آپ کو کیا لگتا ہے پی ایم ایل این کی حکومت بن گئی آنے والے دنوں میں نہیں نہیں ہنوز ڈلی دورا ارے بابا یہ بازار میں نکل کر تو دیکھیں ہزارا آپ نے نواز صدقہ پروٹوکل نہیں دیکھا تو پروٹوکل ددریاسی پروٹوکل میں دیا جائے چونکہ یہ حکومت جو ہے یہ کیر ٹیکر یا چیئر ٹیکر میں اس چیئر ٹیکر کہتا ہوں یہ تسلسل ہے پی ڈی ایم کی حکومت کا تسلسل ہے اگر فواد احمد فواد اس میں میرا وہی نکتہ ہے اب پھر آنے والی حکومت تو پھر نونلی کی آرہی ہے یہ بات آپ جی نہیں دیکھیں الیکشنز میں تو عوام نے بورٹ دینا ہے ذرا عوام کا غیض و غزب تو دیکھیں ذرا ان کی محرومیوں کا اضالہ انہوں نے کیا ہے اتنا بڑا جلسہ کیا پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا جلسہ منارے پاکستان ماشاءاللہ ماشاءاللہ لہور میں خود گھوما ہوں مجھے ایک نظر نہیں آیا کہ ٹرک کو بس ہو بندے پھر کدھر سے آگئے یہ بندے تو پھر آپ کو پتہ یہ جب فرشتے مدد کرنا پھر آ جائے تو فرشتے تو پھر اس گراؤنڈ کو بھر دیتے ہیں اور پھر جس طرح سے بتیاں لائٹس لگائی گئی پی ٹی اے کے کارکون نہیں ہے نونلی کے کارکون نہیں ہے چھوڑو یار کس کے کارکون تھے بھائی یہ فرشتے تھے بھائی یہ جو ہے جس طرح سے جھنڈے لگائے گئے کبوتر بھی آئے تھے کبوتر بھی آئے تھے وہی فرشتے ہی لے کر آئے تھے یہ سارا جو ہے شوک کروایا گیا ہے جس شان سے امبیسیڈر نے انہیں سی آف کیا لندن کے ائرپورٹ پر ہیترو ائرپورٹ پر حالانکہ جو عدالتی مفرور ہو اس کو گرفتار کر کے ڈپورٹ کرنا اس کا فرض تھا امبیسیڈر کا یہاں ریڈ کارپٹ کے ذریعے ان کو ماشاءاللہ پروٹیکل دیا گیا ہے اور یہ باور کروایا گیا ہے عددیر اعظم نیکسٹ آ رہے ہیں بغیرہ بغیرہ تاکہ لوگ تھوڑے اٹریکٹ ہوں تو باور تو کروانے میں وہ کامیاب تو ہوئے ہیں نہیں لوگوں کے غم و غصے میں کوئی کم ہی نہیں آئی ہے لوگوں کی نفرتیں بڑی ہیں اور آپ کو آپ کو یہ بھی شاید پتہ لگا ہوگا کہ جو اڈیالا جیل سے گزر کر نواز صریف کا جہاز گیا ہے اسلام آبار دیکھیں اڈیالا جیل تو اب انہیں بھارکیف استقبال کرنے کے لیے بیتاب ہے جانا تو پڑے گا کیونکہ سزا یافتہ ہیں ان کی اپیلیں بھی وہاں زیرے التواہ اور زیرے تیجیے خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی نواز شریف کے واپس آنے کے بعد سنیا کافی غصے میں ہے وہ وہ فکرہ تو گنجا ہے آپ نے بھی سنا ہے کہ یہ آگے ہیں پاکستان کے خمینی آگے ہیں اور پاکستان کے نیلسن منڈالہ ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہیں باہر کے یقینی بات ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ یہ تو نہیں ہوتی ہے کہ ایک سابقہ وزیراعظم کو پروٹیکل مل رہا ہے باہر کے پروٹیکل سبھی سابقہ وزیراعظم کو ملنا چاہیے اور یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ ایک وزیراعظم کو پروٹیکل ایسا مل رہا ہے کہ وہ آخری بات آپ نے کوئی نئی پیٹیشن کیا ہے یہ لیکن بھی فائل کیا ہے